موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد و قاسفریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیات کلاس ون کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے گوھر اسلامیات کلاس ون کے باب اول کے بارے میں پیارے بچوں گوھر اسلامیات کلاس ون کا پہلا باب اس کا عنوان ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صل اللہ علیہ وعلا آلہ و صحابی وسلم اور اس باب میں تین سبق ہیں اس باب کا پہلا سبق جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے حفظ و ترجمہ اس سبق میں آپ پڑھیں گے کلمات تجیبہ اور اس کا مفہوم اور اس کے ساتھ ساتھ روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے عربی کلمات یعنی ان شاء اللہ ما شاء اللہ اور ان کا مفہوم پڑھنا بھی ہے پڑھ کر یاد بھی کریں گے اور ان کلمات کو استعمال بھی کریں گے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کلمہ تجیبہ کا مطلب کیا ہے تو پیارے بچوں کلمہ تجیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ بات اسلام کا پہلا کلمہ کلمہ تجیبہ ہے کلمہ تجیبہ اور اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی وآلہ وآلہ وآصہاب وآلہ اللہ کے رسول ہیں پیارے بچوں الحمدللہ ہم نے کلمہ تجیبہ اور اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے کلمہ تجیبہ کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود یقتہ ہونے کا بیان ہے اور دوسرے حصے میں اس بات کا اقرار ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصہاب وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں کلمہ تجیبہ کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں جی پیارے بچوں اب ہم پڑھیں گے کلمہ تجیبہ کی فضیلت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا مبارک فرمان پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے جام ترمزی کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ پیارے بچوں اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے پڑھتے ہیں جب کسی کام کا ارادہ یا وعدہ کریں تو یہ الفاظ کہنے چاہیے وہ الفاظ پڑھتے ہیں کون سے الفاظ کہنے چاہیے وہ الفاظ یہ ہیں انشاء اللہ ترجمہ اگر اللہ نے چاہا جی پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا کسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہنے چاہیے کون سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ ترجمہ کیا خوب اللہ نے چاہا جی پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا یعنی مکمل ہو گیا سبق اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اسطلاحات کے معانی پڑھتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے توحید اس کا اس کا معنی اللہ تعالی کو ایک اور یکتہ ماننا دوسرا لفظ ہے اقرار اس کا معنی ہے بات ماننا قبول کرنا تیسرا لفظ ہے کلمہ تجیبہ اس کا معنی ہے پاکیز بات جی پیارے بچوں آخری لفظ رسول اس کا معنی ہے بیجا ہوا جی پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا اس سبق میں آپ نے کلمہ تجیبہ انشاء اللہ اور ماشاء اللہ اور ان تینوں مقدس کلمات کا ترجمہ بھی پڑھا اب آپ نے کرنا کیا ہے کلمہ تجیبہ انشاء اللہ اور ماشاء اللہ کو زبان نہیں یاد کرنا ہے اور ان کا اردو ترجمہ بھی یاد کر کے اپنے والدین اور استاد کو سنانا ہے پیارے بچوں اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ